دنیا کے تمام بڑے شہروں کی طرح سیڈنی سٹی یا اوپرا ہوس کی سیر کے لیے آتے وقت بھی اپنی ذاتی سواری کو آوائٹ کرنا چاہیے بہتر ہے کہ آپ بزریہ فیری ٹرین ٹرام یا بس سفر کریں ورنہ پارکنگ اور ٹرافک کے مسائل میں علج کر رہ جائیں گے اوہ یہ اچھا یہ چائنیز نیوئیئر کی سیلیبریشن کے سلسلے میں ڈیکوریشن ہوئی ہوئی ہے اور یہ لگتا ہے انہوں نے بیل بنائے ہوئے ہیں اس سال چائنیز نیوئیئر جو ہے وہ بیل کا سال ہے تو اب دیکھتے ہیں آگے بھی لگتا ہے اوہ یہ لگتا ہے کہ کوئی گارڈن سا بنایا ہوا ہے یہ بیل سے زیادہ سور لگ رہا ہے گورے اندر بھی کوئی حال نہیں آگا چلیں کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں قریب سے شام کو یہاں پر ریسٹورنٹس کے باہر ٹیبلز لگ جاتی ہیں اور خوب رونک رہتی ہے کچھ سراب کھانے بھی ہیں بارز بھی ہیں پابز ہیں ریسٹورنٹس بھی ہیں ہر شخص کے دلچسپی کا کچھ نہ کچھ یہاں پر سامان موجود ہوتا ہے تاوپرا ہاؤس کو جاتا ہے اور بوٹینیکل گارڈن کو جاتا ہے بہت خوبصورت بوٹینیکل گارڈن ہے ہزاروں اقسام کے وہاں پہ درخت اور پودے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے سڑنے کی شام ایک خوبصورت شام جب بھی کوئی حسین اور سہانی شام ہوتی ہے تو جنید جمشید کا یہ گیت یاد آ جاتا ہے کہ شام سے پہلے آنا دھوپ ساری ڈھل گئی ہو پھول سارے کھل گئے ہو موسم سارے لے آنا شام سے پہلے آنا بہت خوبصورت سنگر تھا اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے بہت لازوال گیتنوں کا خزانہ چھوڑ کے گیا ہے ابھی چھے بج کے بارہ منٹ ہوئے ہیں چونکہ آج کل گھڑیاں ایک گھنٹہ آگئے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ بج کے بارہ منٹ ہوئے ہیں ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہونے میں سوہ گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹے سے زیادہ باقی ہے سڈنی ہاربر کی مقبولیت کی اوپرا ہاؤس کے علاوہ دوسری بڑی وجہ سڈنی ہاربر بریج ہے جو بلکل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور ہم فیری میں سفر کرتے ہوئے اس کے نیچے سے بھی گزرے تھے بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے جب فیری اس کے نیچے سے گزرتا ہے یہ بریج 1932 میں تعمیر ہوا تھا اور اپنے منفرد ڈیزائن اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں چند ہی لمحوں میں اوپرا ہاؤس پہنچ جائیں گے امید ہے کہ آج آپ کو اوپرا ہاؤس کی یہ سیر بہت پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا آج اوپرا ہاؤس دیکھنا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ آئندہ کس جگہ کی سیر کرنا چاہتے ہیں اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا بھولئے گا لیجئے پہلے تو آپ فیری سے دیکھ رہے تھے اوپرا ہاؤس کو اب ہم اس کے بلکل سامنے پہنچ چکے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگوں کا خواب ہے کہ وہ اوپرا ہاؤس دیکھیں میرے رشتہ دار جو یورپ میں اور دوسری دنیا میں آباد ہیں وہ ہمیشہ اوپرا ہاؤس کا ذکر کرتے ہیں جب جب ہی ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اوپرا ہاؤس دیکھنے ایک دفعہ زندگی میں ضرور یہاں سیڈنی جانا ہے سیڈنی اوپرا ہاؤس پورٹ جیکسن کے جس مقام پر واقع ہے اسے بینی لونگ پوائنٹ کہتے ہیں سترہ سو نوے میں یہاں کے ایک مقامی ایبوریجنل شخص اس کا نام بینی لونگ تھا اور وہ اس وقت یہاں کی گورنمنٹ جو انگریزوں کی حکومت تھی اس کے لیے یا یہاں کے صوبائی گورنر آرثر فلپ کے لیے کام کیا کرتا تھا اس نے گورنر سے درخواست کی کہ اسے اپنی رہائش کے لیے یہاں پر ایک ہٹ بنوا کر دے دیا جائے تو آج یہ اوپرا ہاؤس جس مقام پر واقع ہے یہ اگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں پر اس شخص کے لیے ہٹ بنوایا گیا تھا اسٹریلیا میں تقریباً ہر جگہ خاص طور پر مشہور سہتی مقامات پر اس کے مقامی بہشندے یعنی ایبوریجنلز کو ضرور اکنوالیج کیا جاتا ہے کہ ان کے کون سے قبائل اس جگہ پر رہتے تھے جیسے یہاں پر جہاں آج اوپرا ہاؤس ہے گیڈیگل نامی قبیلے کے لوگ مقامی طور پر بستے تھے یہاں کے شراب کی سیگل جو کہ لوگوں کی ہاتھوں سے کھانا چھین کر لے جاتے ہیں جہاں پر آپ کھانا کھائیں تو ان سب بچ کر رہیں یہ اچانک کہیں سے نازل ہوں گے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کے ہاتھ سے یا آپ کی پلیٹ سے کھانا لے اڑیں گے یہ مچویاں کم کھاتے ہیں اور چکن فرائیڈ فرنچ فرائز اور فاسٹ فوٹ اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بھی 21 سدی کے سیگلز ہیں دوسری چھیں یا پھنے موسیقی گے دوسری چکننن یا پھر لوگ اپنے فیملیز اور فرینڈز کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ ابھی دیکھیں چھٹی کا دن نہیں ہے اس کے باوجود خاصی رونک ہے اور جب چھٹی کا دن ہوتا ہے سیٹی ڈے سنڈے اور پرائی ڈے ایوننگ تو یہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی اوپرا ہاؤس ایک پرفارمنگ آرٹ سینٹر ہے اور اس کی تعمیر 1973 میں مکمل ہوئی تھی اپنے تعمیراتی انداز کے باعث اوپرا ہاؤس تاریخی اور عالمی اہمیت اور مرکزیت کا حامل ہے اس کو ڈیزائن کرنے والا آرکیٹیکٹ ڈینمارک سے تعلق رکھتا تھا جس کا نام جین ارسن تھا یہ آرکیٹیکٹ بگلوں کے پروں بادلوں کی مختلف شکلوں اکھروڑ کے چھلکوں اور سی پیوں یعنی سی شیل سے متاثر تھا جس کی وجہ سے اس کی فائنل تعمیر میں ان تمام چیزوں کی زبردست امیزش نظر آتی ہے اس کے علاوہ اس ڈیزائن کی ایک خاص بات وائٹ شاکس کی شکل بھی ہے یعنی کہ سفیز شاک مچھلیوں کی شکل کو بھی اس کے ڈیزائن میں مد نظر رکھا گیا ہے زیڈنی اوپرا ہاؤس میں کئی تھیٹر ریکارڈنگ سٹوڈیوز فنکشن ہالز ریسٹورینٹس اور دفاتر موجود ہیں ہر سال دنیا بھار سے تقریبا اسی لاکھ لوگ اوپرا ہاؤس کی سیر کے لیے آتے ہیں جبکہ تقریبا ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ لوگ گائیڈی ٹور کے ذریعے اوپرا ہاؤس کی سیر کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم پر موجود ہیں تو یہاں سے آپ کو ہائٹ سے دکھاتے ہیں کہ کیسا نظر آتا ہے نظر آتا ہے موسیقی 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 یہ ہے جی موسیقی سیڈنی سٹی کی شام جس کو لوگ ہزاروں کلومیٹر دور سے دیکھنے کے لیے یورپ، امریکہ، ایشیا، افریقہ سے آتے ہیں موسیقی 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 آپرا ہاؤس کے سامنے یہ ایک اور سڈنی کی بہت آئیکانک پلیس ہے دی رائل بوٹینک گارڈن سیاہوں کے درمیان بھی بہت مقبول ہے بہت خوبصورت باغ ہے جب بھی آپ اس کی سیر پہ آئیں بہت مزا آتا ہے یہ تقریباً ستر سے اسی اکڑ کے اوپر پھیلا ہوا ہے اور بے شمار اس میں درخت ہیں بہت خوبصورت درخت ہیں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کبھی اس کی تفصیل کے ساتھ سیر کرواؤں گا یہ درخت دیکھیں بہت خوبصورت بہت 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 بڑے درخت ہیں یہاں پر سڈنی کے دوسرے علاقوں میں بھی ہے کبھی آپ کو درختوں پر ایک ایکسکلوزیو ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا برگت سے ملتے جلتے ہمارے شدرہ بڑ پام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس سے ملتے جلتے بہت بہت بڑے درخت ہیں جن کے تنے جو ہے ٹرنک جو ہے وہی غالباً بیس بیس تیس تیس فٹ ریڈیس کے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کبھی یہ اوپر بینچ پڑے ہوئے تھوڑی دیری کے لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں میری بیٹی بھی تھک چکی ہے اور میں بھی تھک چکا ہوں یہاں پر بیٹھتے ہیں امید ہے کہ کچھ سامشانپ نہیں ہوں گے سپائیڈر بھی نہیں ہوں گے بیٹھتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے اثر کی نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ کے پھر ہم یہاں سے واپس روانہ ہوں گے بہت تھگی ہوں نموے عرصے کے بعد اتنی بڑی سیار کی ہے 1973 میں اوپرا ہاؤس کی تعمیر پر 102 ملین آسٹریلین ڈالر خرچ ہوئے تھے جو کہ آج کل کے حساب سے تقریباً 950 ملین آسٹریلین ڈالر بنتے ہیں اتنا گھومنے کے بعد دوبارہ سے بھوک لگ چکی ہے کھانا ہم نے یہاں سے لے لیا ہے اب جاتے ہوئے فیری میں کھائیں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے سلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے بعد اور اوپرا ہاؤس کی سیر کے بعد شہزادہ پردیسی آپ سے اجازت چاہتا ہے واپسی کے لئے فیری روانہ ہو چکا ہے اور امید ہے کہ تقریباً ڈیٹھ گھنٹے میں ہم پیرامیٹا پہنچ جائیں گے اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اسی طرح اپنے دوستوں عزیزوں اور رشتہ دانوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا امید ہے کہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا